ایکچلی یہ ایونٹ جو ہے ہم نے یون ڈی پی سے سپورٹ لے کے ارگنائز کروایا ہے ان سی ایس ڈبلیو نے کیونکہ اس صفحہ جو سکسٹی سکس سیشن ہے قوام متحدہ کا خواتین کے عالمی دن آٹھ مارچ پہ اس کا ایجنڈا کلائمٹ چینج این امپیکٹ آن ویبن ہے اس کی ہمیں رپورٹ تیار کرنی ہے پورے ملک کی اور اس لیے آج ہم پنجاب کے صوبے میں مشاورت اور کنسلٹیشن کے لیے آئے ہیں یہ ایجنڈا ایسا ہے جو ہماری خواتین کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ دنیا آج کلائمٹ چینج پہ کام کر رہی ہے عمران خان صاحب کا جو پرائم ایجنڈا ہے اس کو ٹاپ کرتا ہے کلائمٹ چینج ہماری منسٹری پر انوائرمنٹ بہت کام کر رہی ہے لیکن اس میں عورت کو جنڈر کو کیسے شامل کیا جائے گا اس کو بہت باریک بیری سے دیکھنے کی ضرورت تھی اس پہ آج یہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہوئی ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم آزاد کشمیر سندھ بلوچستان کے پی کے سب جگہ جائیں گے اور اسی طرح کی کنسلٹیشنز کریں گے تاکہ ہمیں سیول سوسائٹی کی انپٹ بھی ملے ایکسپرس کی بھی ملے گورنمنٹ کی بھی ملے اور ڈونرز کی بھی ملے تو یہ ایک بڑی کمپریہنسیو رپورٹ ہوگی اس طفح عالمی سطح پہ خواتین کو بہت پذیرائی ملے گی پاکستان سے کیونکہ پاکستان میمبر ایلیکٹ ہو گیا ہے کمیشن اون دی سٹیٹس او ویمن نیو یورک میں اور اس طرح ہم ایز پارٹیسپنٹ نہیں جائیں گے ایز ای میمبر جائیں گے تو ہماری اہمیت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا اور نیشنل کمیشن اون دی سٹیٹس او ویمن اس وقت جو دیکھ رہا ہے اس جنڈر انڈیکس گیاب کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں پاکستان کو انہوں نے شرمندگی کے حد تک نیچلی سطح پہ امیزہ کر دیا ہے اس سطح کو ہم نے بلند کرنا ہے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے آج خواتین کے حوالے سے خواتین کی ترقی کے حوالے سے اس کو اجاگر کرنا ہے اس کو اٹھانا ہے اور ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو تحمت ہم پہ لگائی جاری ہے پاکستان کے حوالے سے کہ خواتین آج مردوں کے شانہ بشانہ ترقی میں شامل نہیں ہیں یہ غلط ہے اور میرا یہ خواب ہے اور یہ ارادہ ہے یہ تہیہ ہے کہ انشاءاللہ اس ویجن کو ہم بہتر کریں گے